جمعو کو دہلانے کی بڑی دہشتگردانہ سازش ناکام ہو گئی ہے جمعو بسٹینڈ کے پاس ایک بس سے پندرہ کیلو آڈی ایکس برامت ہوا ہے بس کٹوہ سے جمعو آئی تھی جس میں دھما کا خیز اشیاء رکھا ہوا تھا فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایک بار پھر دہشتگردوں کے جمعو کو دہلانے کے منصوبے پر پانی پھیر دیا ہے خوفیہ ایجنسیوں کی چوکسی کی وجہ سے ایک بڑی سازش کو ناکام کرتے ہوئے فوج نے جمعو بسٹینڈ کے نزدیک ایک بس سے پندرہ کیلو آرڈی ایکس برامت کیا ہے یہ بس بلاور سے جمعو پہنچی تھی آرڈی ایکس کے ساتھ دو لوگوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے جو کہ بس کے ڈرائیور اور کنڈیکٹر بتایا جا رہے ہیں دھما کا خیز اشیاء کے ساتھ نقشہ بھی برامت ہوا ہے جس میں بسٹینڈ، ائرپورٹ اور بڑی برہمنہ فوج کیمپ کے بارے میں جانکاری دی گئی تھی جانکاری کے مطابق دھما کا خیز اشیاء ایک پیکٹ میں بند تھی پوشتاش کے دوران ڈرائیور نے بتایا کہ یہ پیکٹ انہیں بلاور سے چلتے ہوئے خاتون نے دیا تھا جس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ جمعو بسٹینڈ پر پہنچنے پر ایک شخص ان سے یہ پیکٹ لے لے گا اس کے لیے انہیں دو سو روپے دیے گئے تھے اس کے پہلے کہ وہ شخص ڈرائیور اور کنڈکٹر تک پہنچتا فوج نے پہلے ہی دھما کا خیز اشیاء کو اپنے قبضے میں لے لی سر میں یہ سوچتا ہوں کہ ہماری جو جیان کی جو پولیس ہے ان کو زیادہ زیادہ سکیروٹی ہونی چاہیے اور ہر بس کی چیکنگ ہونا ہے جہاں ہیں پوشت ناکیز وغیرہ ہیں وہاں پہ بسی اس کی چیکنگ کیے جائے اور ہر ایک انڈویجنل پرسن کو چیکنگ کیے جائے تاکہ یہ ایسی کوئی دلگٹنا جو گھٹن ہے کیونکہ آنے والی کچھ تمہیں میں نواتوں کا سمیں ہے تو یہ بہت بہت بڑا تیار ہے جو ہندووں کے لیے تاکہ یہ سک سے سک انتیام کیا جائیں سرکار کی طرف سے اب بلابر کی گاڑی میں پکڑا گیا پر جمعوں کے اندر کچھ دن پہلے یہ بلاسٹ ہوا ہے ایسی تو آروں کے سیزن میں اتنی ٹائٹ سکوٹی ہونے کے باؤدود ایسا ہونا نہیں چاہیے ویسے پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے سکوٹی والے آگے سے بڑا کیار رکھیں گے کہ تیاروں میں کوئی گھڑ بڑ نہ ہو اور یہ پاکستان کی ساجس ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جس کے اندر جمعوں کے اندر امن چائن نہ رہے ہاں یہ صحیح بات ہے کہ پہلے بلاور میں پکڑا گیا تھا ابھی ریسنٹلی جمعوں میں بھی پکڑا گیا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایجنسیاں اتنی ستر کہیں کہ یہ بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا نہیں تو بڑا نقصان ہونے ہو سکتا تھا اس چیز سے اور یہ بھی ابھی جمعوں میں تیوہار بھی چل رہے ہیں آنے والے ٹائم میں دیوالی ہے یہ اپنا دشہرہ ہے تو پاکستان کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے تاکہ یہاں کا محول خراب ہو جائے آج جمعوں میں بس ٹینڈ میں آرڈی ایکس پکڑا گیا وہ بھی بلاور کی گاڑی میں اور اس سے پہلے کچھ مہینوں پہلے بس ٹینڈ میں گنیڈ حملہ ہوا یہ پاکستان جو ہے یہ ہمارے تیہار جو ہندووں کے تیہار ہوتے ہیں ابھی اب نوراترے چل رہے ہیں دیوالی آنے والی دشہرہ ہے پاکستان نہیں چاہتا کہ جمعوں میں شانتی رہے جینڈ کے میں شانتی رہے ذرائع کی معنی تو بلاور سے بس ملائے گئے اس دھماکہ خیز اشیاء کو جمعوں میں دہشت گردوں تک پہنچایا جانا تھا لیکن اس کے پہلے ہی خوفیہ ایجنسیوں کو اس کی بھنک لگ گئی بس جیسے ہی جمعوں کے سی تھییٹر کے نزدیک پہنچی جوانوں نے اسے گھیر لیا امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں یہ کاروائی ہوتے دیکھ وہ شخص موقع سے فرار ہو گیا آڈی ایکس کے ساتھ پکڑے گئے ڈرائیور اور کنڈیکٹر کو پولیس کی اس او جی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا ہے ان کی پہچان وکرم اور ویجے کے طور پر ہوئی ہے اور ان سے پوشتانچ کی جا رہی ہے جمعوں کے کٹھوہ بس جلہ کے بلاور علاقے سے جمعوں آ رہی یہ وہ بس ہے جس بس سے سرکشا بلوں کو پندرہ کلو کے لگ بگ آڈی ایکس جو ہے وہ برامد ہوئے ہے اس کا وزن جو ہے چودہ کلو آٹ سو بتایا جا رہا ہے لیکن یہ پندرہ کلو آڈی ایکس جو ہے یہ اتنا ڈیڈلی آڈی ایکس ہو سکتا تھا کہ اگر یہ بس ٹین کے علاقے میں یہ بس جو تھی اس بس میں وہ آڈی ایکس جو رکھا گیا تھا وہ اس علاقے میں اگر پھٹ جاتا حالانکہ ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ اس آڈی ایکس کے ساتھ اس بس فوٹک میٹیریل کے ساتھ جو کوئی ٹائم آر جا کوئی آسی چیز تو نہیں تھی لیکن جو سوچنے ابھی تک یہ کٹھی ہو رہی ہیں اس کے مطابق کچھ لوگوں نے دو لوگوں نے جو ہے اس بس میں جو ہے اس سمان کو جو ہے وہ جو ہے یہاں پہ چڑھایا لیکن کہیں نہ کہیں پہ یہ کونیکشن جو ہے پنجاب ملٹنس کے ساتھ ملتا نظر آتا ہے کیونکہ کٹھوہ کا جو وہ علاقہ ہے وہ پنجاب کے ساتھ ملتا علاقہ ہے اور دو واردات میں جو ہے جیسے پہلے ہتھیار آتے ہیں پھر کٹھوہ کے ہی بلاور میں جو ہے وہاں سے گن پاورڈر میں ملتا ہے اور آج جو ہے یہ آڈی ایکس کا جو ہے یہ سرکشہ بلوں کی چوکسی ہے جس کی وجہ سے بخلایا پاکستان اپنی ناکام حرکتوں میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے لیکن انتہار کے دن ہیں اور یہ کافی خطرے کا چنتہ کا بشیر بھی ہے کیامرامن مانی کے ساتھ راجو کیرنی زی میڈیا جمعو پاکستانی عالمی کے جانب سے ایک بار پھر پنچ کے شاپور سیکٹر میں اندوستانی چوکیوں اور رہائشی مقامات کو نشانہ بنا گیا ہے پاکستانی فوجیوں کے جانب سے موٹار داگے گئے جس سے پورا علاقہ دھماکے سے گونج اٹھا ساتھی دھوئے کے غبار اٹھتے نظر آئے پاکستانی گولی باری کے وجہ سے پورا علاقے میں دہشت پھیل گئی اور اندوستانی جوانوں کے جانب سے پاکستان کو معقول جواب دیا جا رہا ہے دو طرفہ گولی باری کے وجہ سے لوگ اپنے خروں میں ہی قید رہنے کو مجبور ہو گئے ہیں علاقے کے سکولوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے آٹیکل تین سو ستر ختم ہونے کے بعد پاکستان کی بخلار صاف دیکھی جا رہی ہے ہم آپ کا بتا دیں کہ پاکستان کی طرف سے لگا تار پونچ جلے کے کئی لاکھوں میں گولا باری ہو رہی ہے آج صبح سے ہی پاکستان کی طرف سے کیرنی مندار شاپور قصبہ جیسے ہی لاکھوں میں گولا باری ہو رہی ہے ہم آپ کا بتا دیں اس وقت ہم گولا باری کے بیچ میں ہیں جی میڈیا کی پہلی ٹیم ہے جو اس گولا باری کے بیچ گاؤں کے بیچ میں ہیں اور جوردست گولا باری ہو رہی ہے ہم آپ کا بتا دیں یہ سامنے جو علاقہ دیکھ رہے ہو جو مندار کئیاں اور شاپور کا علاقہ ہے جوردست پاکستان کی طرف سے گولہ باری ہو رہی ہے آپ سکرین پر سامنے دیکھئے کتنی جوردست گولہ باری ہو رہی ہے کتنے اس گاؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس گاؤں میں لوگ صبح سے لے کر اپنے گھروں کے اندر بند ہیں اور اتنا جوردار ہے لوگوں کے بیٹ میں اور سکولوں میں جو آپ کا بتا دیں جو اس علاقے کے جو جتنے بھی سکول ہیں ان میں بھی چھٹی کر دی گئی ہے پاکستان کی طرف سے لگاتار گولہ باری ہو رہی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ پاکستان کی طرف سے اسی گاؤں کو زیادہ آج صبح سے لے کر اسی گاؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ سامنے پورا پہاڑ دیکھئے آپ پورے پہاڑ پر آپ کو سامنے گولہ باری کے نشان ساب دکھائی دے رہے ہیں کرنی گاؤں سے ارمیش بالی جی میڈیا پنچ گاندربل میں دہشتگردوں اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ چتہ سادو میں ہندوستانی آرمی نے دو دہشتگردوں کو مار گرائے ہیں جانکاری کا مطابق گاندربل کے ٹرانکھال علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے ملیٹنس کے چھپے ہونے کی اطلاع پر سرچ آپریشن چلایا علاقے کی گھیرہ بندی کی گئی اس کے بعد دہشتگردوں نے خود کو گھیرہ ہوا دے کر سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ شروع کر دی فورسز کی طرف سے ملیٹنس کو سرینڈر کرنے کے لیے کہا گیا اپیل کے باوجود دہشتگرد فائرنگ کرنے لگے جس پر فورسز کو جوابی کاروائی کرنی پڑی آپریشن ابھی بھی جاری وشینگر اور آسپاس کے علاقوں میں امن بحالی اور لائنڈ آرڈر بنائے رکھنے کے لیے سرکار نے پانچ سو سے زیادہ بنکر بنانے کا فیصلہ کیا ہے واضح ہو کہ نبے کی دہائی میں ملیٹنسی کی شروعات کے بعد بھی شرینگر اور کئی علاقوں میں بنکر بنائے گئے تھے لیکن حالات ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ بنکر سٹا لے گئے اب سرکار نے دوبارہ بنوانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ غیر سماجی اناثروں اور دہشتگردوں پر نظر رکھی جا سکیں شرینگر شہر اور واضی کے باقی علاقوں میں اب پانچ سو بنکر جو ہیں دوبارہ تعمیر کیے گئے ہیں دراصل یونین ٹیریٹری کا درجہ ملنے کے بعد سرینگر شہر ڈسٹرک ہڈکوارٹرز اور باقی ماندہ جگہوں پر سینٹر ریزور پولیس فورس جمع کشویر پولیس راشترہ رائفلز کے علاوہ سینہ کے جو جوان ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے اور سرینگر اور باقی علاقوں میں ملیٹنسی آپریشن جو ہے ان کے خلاف چلانے کے لیے اب جدید طرز کے اور نئے کنسٹرکشن پر بنکر جو ہے وہ اسٹیبلش سرینگر میں اور باقی جگہوں پر کیے گئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ کل ملا کر گھاٹی میں اس کے بعد شپین کلگام گاندربل بانڈی پورا سوپور پلواما اور باقی ازلا میں اسی طرز کے بنکر تعمیر کرنے کے بعد لائنڈ آرڈر کو منٹین کرنے کے لیے اب یہاں تک کے جو پولیس ٹیشن ہے اس کے باہر سی سی ٹی وی کا اچھے سے استعمال کیا جائے گا اسی بیچ میں اسپتالوں کے باہر بھی بنکر تعمیر کیے گئے ہیں تاکہ جو اندر انجرڈ لوگ جاتے ہیں اور ایٹی نائن کے بعد جو ماحول کشمیر میں تھا اس کو دوبارہ اس ایکسپیرنس کو دوبارہ استعمال کرنے کی ایک بار کیر کوشش کی جاتی ہے تاکہ کشمیر اور باقی علاقوں میں بنکرز کے استعمال سے سرکشہ ورستہ جو ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے گا اشرفانی کے ساتھ تجمل اسلام زی میڈیا سری نگر کشمیر اور آپ کو تعدے کہ آج سے آٹیکل تین سو ستر سمیت کائی مددوں پر سمات ہونی تھی لیکن انہیں اب ٹال دیا گیا ہے جمہ کشمیر سے آٹیکل تین سو ستر ہٹانے کے فیصلے کے خلاف دائر ارضی پر سمات چودہ نومبر تک ٹل گئی ہے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مرکزی حکومت کو اٹھائیس دن کا وقت دیا ہے جس میں سرکار کو جمہ کشمیر کے حالات کی جانکاری سپریم کورٹ کو دینی ہوگی اور ایر فورس کے چار آفیسرز اس کے قتل معاملے میں علیت کی پسند لیڈر یاسین ملک کے جمہو کی ٹالہ کورٹ میں پیشی ہونی تھی لیکن تیہار جیل کے جانب سے کورٹ کو اطلاع دی گئی کہ یاسین ملک کی پیشی نہیں کرائی جا سکتی تیہار جیل کی طرف سے اس بارے میں ٹالہ کورٹ کو خط لکھا گیا بتا دے کہ یاسین ملک ابھی ٹیرر فننگ معاملے میں تیہار جیل میں بند ہے منگل کو سمات سے پہلے تیہار جیل انتظامیہ کے جانب سے لکھا گیا کہ ہون منسٹری نے اس سال کی شروعات میں ایک آرڈر جاری کیا تھا جس میں یاسین ملک کو کسی جیل میں پیش نہ کرنے کے لئے کہا گیا تھا حالانکہ اطلاع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ اسے ٹیلی کانفرنسنگ کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں بتا دے کہ سال انیس سو نبے میں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے دہشتگردوں نے اے فورس کے کچھ آفیسرز کو قتل کر دیا تھا اسی کیس میں سی بی آئی نے جمہو کی ٹارڈا کوٹ میں چارٹ شیٹ داخل کی ہے جس میں یاسین ملک قلیدی ملزم ہے بڑھتے آگے لگتار تیسرے پیر کو پونچ کے چکہ دباک کے راستے کرس ایلو سی آوجاہی بند رہی کشیدگی کے مدنظر ایلو سی پار جانے کے لئے اب مسافر بھی تیار نہیں ہے اس کے باوجود ہندوستانی اتھارٹیز نے ایلو سی زیرو پوائنٹ پر اپنی خالی بس بھیجیو اور پاکستانی اتھارٹیز سے ہارٹ لائنٹ پر رابطہ کر جانکاری دی کہ اگر پی او کے سی لوگ ایلو سی پر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں پاکستان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی پیسنجر اس وقت اس پار جانے کو تیار نہیں ہے جمہو سیٹی میں بنا باوے کا باگے بہو پارک سرکار کے اندیکھی کا شکار ہو رہا ہے یہ جمہو کا ایک لوتا پارک ہے جسے لوگ سائٹ سین کے طور پر دیکھنے کے لئے دور دور سے آتے ہیں زیادہ تر جس چیز کو لوگ اس سے دیکھنے کے لئے آتے ہیں وہ ہے باگے بہو پارک میں لگے ہوئے واتر فاؤنٹین لیکن وہ کچھ مہینوں سے بند ہیں حالات نہایت خستہ ہے پانی میں تیرتی ہوئی پلاسٹک کی بوتلیں نظر آ رہی ہیں گندگی کے دھیر لگے ہیں اس پارک میں واتر فاؤنٹین ٹوٹے ہوئے اور بند اوڑے ہیں بیٹھنے کی کچھ بینچز اور ٹائز ٹوٹی ہوئی ہیں لوگ پارک کے اندر آ کر نشہ کرتے ہیں یہ پارک باوے بالی کالی ماتا مندر کے ساتھ کچھ ہی دوری پر ہے گومنے تو جیسا جہاں بڑا سر آ کے مجھے دکھایا گیا دوست کہتے ہیں بہت اچھا پارک ہے جہاں کنڈیسن ہے تو بیسا مجھے کچھ دیکھنے میں ملا نہیں جہاں سوچ کی بات کریں جہاں سفائی کا بھی کوئی بشیش دیان تو ہے نہیں یہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں کہ رپیر ہونے چاہیے اس میں گندگیہ اتنی فیلہ ہی ہوئے ہیں جیسے موڈی جیسے بہت ہے سوچ بارتہ بھیان سوچ بارتہ بھیان لے کے چلنا چاہیے اس میں وہ خائنی اور سینٹر کشمیر زلہ برگام کے ستہ رام سیتر ان علاقے میں کسانوں کی مشکلات بڑھتی جارہے ہیں دراصل یہاں ناشپتی سیو اور اکھروٹ کی فصلیں کافی وافر مقدار میں ہوتی ہیں جیسے ہاں کے کسان اپنا پیٹ پالتے ہیں لیکن اس بار حالات ناسازگار ہیں اور مزدوروں کی منمانی کے وجہ سے میوے اور پھل درختوں پر ہی سڑ رہے ہیں کسانوں کے مطابق ان کی ناشپاتی کا ایک باکس بارہ سو سے تیرہ سو تک فروق کیا جا رہا تھا لیکن اب اس کی قیمت گھٹ کر دھائی سو سے تیم سو تک ہو گئی جیسے کسانوں کو کافی نقصان ہو رہا ہے آئے دن ہر تال اور ناسازگار حالات کی وجہ سے یہاں کے کسانوں کو مشکلات اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں سے ہم کو ریٹ ملا تین سو ساڑھے تین سو اور چار سو اس سے علاوہ نہیں پچھلے سال ہم نے جب اسی مونڈی میں ہم نے ڈال دی سیب یا ناشپاتی ہم کو وہاں ملا گیرہ سو بارہ سو ناؤ سو اس وجہ سے ہم کو بہت سیب ہیں حضرت بلی ہیں ڈلچن ہے چمورا ہے کیا کہتے ہیں جناب امریکن تریل ہے یہ ہمارا میوہ جو ہے وہ سب سے بہترین سے بہترین ہمارے جو یہ ناک ہیں یہ چرار کے برابر چرار شریف کے برابر جاتے ہیں الزلائی سطح پر انتظامے کے جانب سے سوچتا ہی سیوہ پروگرام کے تحت منائے جا رہا ہے لیکن اس کے برعکس اودمپور میں گندگی کامبار ہے اور لوگ گندگی کی بدبو سے پریشان ہیں کروڑوں روپے خرش کرنے کے بعد بھی اودمپور میں صفائی مہم ناکام رہی شیئر میں داخل ہونے سے پہلے گندگی کامبار نظر آنے لگتا ہے اور لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے جس کے بارے میں انتظامیہ کو سوچنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس پریشانی سے نجات مل سکیں وادی کشمیر میں اٹھابن روز کے بعد گورنر حکومت نے بڑا فیصلہ لیا ہے اور ہائر سیکنڈری سکول سطح کے 33 اکٹوبر سے پہلے کھولنے کا اشارہ دیا جبکہ کالجوں کو 9 اکٹوبر سے پہلے کھولنے کا اشارہ دیا ہے جمع کشمیر میں اب کئی مقامات پر سکولوں کے کھولے جانے کے بعد کالجوں کو کھولنے کا مند بنا لیا گیا ہے حیران کن طور پر سرکار کے جانب سے اگزت و ستمبر کی ٹیوشن اور بس کی فی بھی سرکار نے ماف کرنے کی ہدایت جاری کی ہے آئی جانتے ہیں کیا کہتے ہیں سکول کے ذمہ دارہ سمیہ ہم سری نگر کے انتہائی معروف سکول برنہار سکول سری نگر میں موجود ہیں اور ڈیویجنل انتظامیہ کے ایل ایمی کے مطابق جمع کشمیر میں اب سکول جو ہیں سری نگر اور باقی ازلہ کے لیے تین اکٹوبر سے پہل جائیں گے یعنی تین اور سے سکول اور ہیر سیکنڈی لیول کے جو سکول ہیں وہ کھلنے کا اندھیا ریاستی سرکار نے دیا ہے فیلال آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو سکول بسز ہیں ابھی ان بچوں کے لیے جانے لگیں گے تین سے حالانکہ اس سے پہلے بھی جو پچاس سے زائد دن گزر گئے اس میں ان بسوں کو سکول کے باہر دوڑتے پایا اس کے بعد سکول میں ہائی لیول کے جو کلاسز ہیں ہائی لیول کے اس میں یہاں پر ٹیچرز موجود تھے اور جس ٹیچر کو جس سٹوڈنٹ کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی وہ سکول آیا کرتے تھے لیکن تاجب کی بات ہے کہ ریاستی سرکار نے جو حکم نامہ جاری کیا ہے اس میں نہ ہی ٹیوشن فی چارج کی جائے گی نہ ہی بس فیر آپ کو دینا پڑے گا حالانکہ سکول انتظامیہ سے ہماری اب سے کچھ دیر پہلے مختلی سکول انتظامیہ سے بات چیت ہوئی جن کے مطابق گزشتہ پچاس دنوں میں جب ریاستی سرکار سکولوں کو کھولنے کی کوشش نہیں تھی تو یہ بسیں جو تھی کئی موقعوں پر ہم نے دیکھی کہ سڑکوں پر چلتی تھی اور سکول میں سگیر تو کھلے تھے تالبیلیم چاہے آئے سٹوڈنر سے لیکن سکول جو تھے کہیں نہ کہیں کم ہی کہیں نہ کہیں کھلے نظر آئے تھے اس ماہور میں سکول آپ نے جانا ہے اس میں کمیونکیشن کا بھی ڈسکشن کا بھی زیاری گور ہے کہ بچوں کے ساتھ پیرنٹس ڈرائیورز کس طرح سے رابطہ قائم کریں اور جو ڈسکاؤنٹ پیرنٹس کو ملا ہے اس کو ٹیچرز ایسوسیشن اور ان کی جو یونین ہے وہ کس طرح سے لیتی ہے اشترافانی کے ساتھ تجمع الاسلام زی میڈیا سری نگر کشمیر برتے ملیٹن مانگیں جمع کشمیر جات محصبہ نے جات برادری کو او بی سی کا درجہ دینے کی مانگ کی ہے جمع میک پریس کانفرنس میں جات محصبہ کے چیئرمن منجید سنگھ نے کہا کہ اگر انہیں او بی سی کا درجہ مل جاتا ہے تو انہیں بھی ستائیس فیصد ریزیویشن کا فائدہ ملے گا اور انہیں بھی ان کے جائز حق ملیں گے انہوں نے اس دوران بارڈر کے پانچ کلومیٹر کے دائرے میں رہنے والے نوجوانوں کے لیے خصوصی بھرتی کا پروگرام منقض کرنے کی بھی مانگ کی دیکھئے یہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے یہ کافی دیت سے چل رہی ہے اس کے لیے ہم نے چودھر پیارا جن سنجی کیا دیستہ پہ دوہزار سے بیکڑ کلاسز کمیشن کو ایک ملنڈم دیا تھا جس میں سارے جو ریکوائرمنٹس تھی ان کو ہم نے فلفل کر کے بیکڑ کلاسز کمیشن کو وہ ساری چیزیں دی تھی کیونکہ ہماری جو کمیونٹی ہے یہ اکنامیکلی شوشلی پولوٹیکلی ایڈوکیشنلی بیکڑڈ ہے اور آپ کو دادیں کہ جمعوں میں کلاسٹر یونیورسٹی کی تحت آنے والے کالیش کا وقت نو سے پانچ کرنے کے خلاف کالیش طلبہ اور طالبات نے احتجاجی مزاہرہ گیا اس دوران مزاہرین نے روڈ بلوک کر دھرنا دیا اور انتظامیہ کے خلاف جمکہ ناربازی کے وقت کو نو سے تین کرنے کی مانتی انہوں نے کہا کہ کالیش کے وقت میں تبدیلی آنے سے طلبہ کو کافی وقت دینا پڑے گا جسے وہ اپنی پڑھائی ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے مزاہرین طلبہ نے جلد کالیش ٹائم کو بدل کر پھر سے نو سے تین کرنے کی مانتی سب پھر سوٹیبل تھی بات ابھی یہ ہے کہ نو سے پانچ پیمینگ ہمیں کیوں کیا ہے ہمیں کوئی بینیفٹ ہے بالکل بھی نہیں ہے یہ لوگ بول رہے کہ نیا کو ایکسرا کلاسی دیر جائیں گے کیا ہے ایکسرا کلاسی ہمیں تو کچھ کچھ کھیا دکھائیں گے نو سے پانچ ہم لوگ نو سے پانچ یہاں پر پورا دن کالیش میں رائے گے کیا ہمیں یہاں پہ کلاشیز دارہے تین چار چار دنٹے ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ ہمیں سمجھنے پہ نہیں آرہا بس ہم لوگ دیرے کے لئے کوٹیس کر رہے ہیں ہم پانچوں کے پانچوں کالیش کلاشیز دارے ہیں تو پھر سوٹی کیا ہوتا یہی ہے کہ ہمارا نو سے پانچ چاہی تائمینگ چینج اور ڈوڈا میں پولیتھین اور پلاسٹک یو پی سی کے موزر اثرات کے تحت ایک بیداری مہم چلائے گئے اور اس کے تحت ایک ریلی نکالی گئی اس میں طلبہ کے ساتھ سرکاری داروں کی ملازمین کے علاوہ پرائیوٹ تعلیمی داروں کی لوگ بھی شامل ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پڑے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے جس پر بیداری مہم کی سلوگن کی تہریر لکھے تھے پروگرام کے اتمام مینسپل کامیٹی ڈوڈا نے کیا اس موقع پر ایک صفائی مہم چلائے گئے جس میں دکانداروں اور مقامی لوگوں کو پلاسٹک کے برے اثرات سے باخبر کیا گیا اور دکانداروں سے کہا گیا کہ وہ پولیتن کا استعمال نہ کریں اس موقع پر زلائی سطح پر بیداری مہم چلائے گی تاکہ لوگوں کو اس سے باخبر کیا جا سکے اسی مادنے جانے آویلنس کام دلایا بچوں کو بلایا کیونکہ لوگوں اپنے ویر کرنا ہے کہ پلاسٹک جو ہٹانا دیش سے ہٹانا ہے ہمارا یہی ایک دیم تھا تب ہم اولیس کام لگا رہے ہیں سکرم لگا رہے ہیں اور لوگوں سے بھی ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ پلاسٹک کو ہم نے بینڈ کر دینا ہے تو یہی ہمارا دیم ہے آج کا جمعوں میں آج جگاندھی جنتے کی مناسبت پر سکولی بچوں کی ایک ریلی نکالی گئے جس میں الگ الگ سکولوں کے بچوں نے حصہ لیا اور ریلی کا اہم مقصد رمو اور کشمیر کو پوری طرح سے کلین رکھنی کا تھا پلاسٹک استعمال کو بند کرنے کا پیغام دیا گیا اسرائیلی کے اگوائی بی جو پی کے سابق ایم ایل ایسا شرمہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جس طرح گاندھی جی نے ملک کو صحت مند اور صاف رکھنی کی بنیاد رکھی تھی اسی طرح ملک کے وزیر بھی ملک کو صاف رکھنی کی مہم چلا رہے ہیں ملک کو پلاسٹک سے پاک کرنے کی بات کہہ رہے ہیں اس موقع پر مقررین نے خطاب بھی کیا اور اپنے ملک کو پلاسٹک سے پاک کرنے کی بات کہی بچوں کے ساتھ اسرائیلی کے ذریعے لوگوں کو پلاسٹک استعمال سے دور رہنے کا پیغام دیا گیا دیش کو سوچ رکھنے کا say no to polythine اور خاص طور پر جو polythine one time use a polythine ہے اس کو استعمال میں نہ لائے جائے اس کے لیے الگ سے لوگوں کے بیچ میں polythine تھیلے بھی جو ہیں وہ بیتد کیے جائیں گے بچے جو ہیں بھاری ماترہ میں لوگوں کے بیچ میں پریرنا کا ستروت بنے گے